موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب میں یہاں ٹھیک اور امید کا زیادہ بھی ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ پیس رہا ہے لسن وہ بھی سلکہ میں ہاتھ سے پیس کیا ہے مسالے اور پھر کچھ سپیشل چیز بنانے والے ہوں اور یہ سلکہ میں بہت دنوں سے یوسکنی کی سوچ رہی تھی لیکن آج میں نے کوشش کر کے پیس ہی لیا یعنی کبھی کچھ جلدی جلدی میں کر لیتی ہوں کام میں تو بہت دنوں سے اس پارے میں سوچ رہی تھی میں تو آج میں بنا رہی ہوں پائے جو کیونکہ میرے ہزبن لے کر آئے تھے صبح ہی وہ مجھے دیکھے گئے ہیں کہ آج یہ بنا لینا تو پھر میں نے مزے زار بہت زیادہ مزے کے بنا لیے ہیں پائے تو یہ میں نے بنایا تھے اپنے ہزبن کے آنے کے جسٹ آدھے گھنٹے پہلے میں نے اس کو یعنی کی چھوکا لگایا تھا کیونکہ اُبلے وے تو رکھے ہوئی تھے کیونکہ گرم گرم میں نے آنکھانے میں مزے آتا ہے اور پھر اور میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیے تھے اور مارکٹ سے مغائی تھی میں نے تندوری روٹی اور میں نے گھر واری روٹی بھی بنایتی لیکن میں نے دو تین روٹی مارکٹ سے بھی مغوالی تھی کیونکہ یہ نا تندوری روٹی سے نا بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور ہمارے گھر میں نا کم سے کم ایک سال بعد پائے بنے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں کیونکہ گرم ہوتے ہیں نا سردی آگئی ہیں تو اس لیے ہم نے بنا لیا ہے اور اس میں بہت زیادہ فیٹ بھی ہوتا ہے تو اس ویسے میں نہیں بناتی زیادہ پائے اور یہ لائی تھی میں پیٹھا مارکٹ سے کیونکہ میرے ہزبین کو بہت زیادہ پسند ہے یہ اور یہ والا پسند ہے کیونکہ ہم نے یہیں سے لے ریا تھا وہ انہیں پسند نہیں آئے تھا تو میں یہ والا لے کر آئی ہوں دوسری مارکٹ سے تو یہ بہت زیادہ تیسٹی تھا تو آج کے ناشتے میں ہمارے ہیں نا یہ ہے پراتے راتک روٹی بچی تھی تو اس میں تیل لگا کے سے سیکھ لیا ہے اور یہ چائے میری ہے اور یہ میرے ہزبین کی ہے گلو کی چائے ہے یہ آلی گلو کی ہے اور یہ آلی میری ہے کہ گلو کریں گے ناشتہ کیونکہ میں ابھی دن نہیں کر رہا ہے میں نے ابھی فروڈز کھائے تھے آدھے گھنٹے پہلے اور اب میں پیوں گی چائے گرمگرم ادرک والی بنائی بہت ساری ادرک ڈال کے کیونکہ ہم دونوں کے میرے ہزبین کے گلے میں خراشتی ہو رہی ہے اور نزلہ بھی ہو رہا ہے مجھے بھی اسے لگ رہا ہے ہلکہ ہلکہ سا جیسے کہ نزلہ ہو گیا مجھے ترسوی سے پیوں گی میں یہ گرمگرم چائے اور دوپیر کو میں نے کھائے تھے یہ سیڈز جو میں نے یعنی کی پریپیر کیے ہیں اپنے لیے کیونکہ سیلف کیر کرنی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے شریر کا اپنے ہاں پہ دھیان رکھ سکتے ہیں کوئی نہیں رکھتا کسی کا بھی دھیان تو اس لیے میں اپنے سیلف کیر بھی کروں گی تو پھر اس کے بعد میں نے جانو جنگو کو کھانا دیا دوبارہ دیا تھا کیونکہ میں نے صبح کو ایک سکوپ دے دیا تھا پھر ایک سکوپ اور دیا اور آج میں چھت کی ہے نا اچھی سے کلیننگ کروں گی کیونکہ چھت پہ نا پہ زیادہ جلے جلے نا مٹی جوان ہو جاتی ہے اور میرے آج کپڑے بھی دھو رہی ہوں تو ساتھ ساتھ کپڑے دھولتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ کام کرتی رہوں گی میں تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی مٹی یہاں پڑی ہوئی ہے پوری چھت پہ نا یعنی کی مٹی مٹی ہو رہی تھی کیونکہ کئی دن ہو گئے میں نے جھاڑوں نہیں لگائی تھی تو میں نے سوچا چلو ہفتے میں دو بار تو میں کم سے کم چھت کی جھاڑوں لگائی دیتی ہوں تو میں نے سوچا چلو جلی سے یہاں کی سب جگہ کی جھاڑوں لگا دیتے کلتی تھی اس کے اندر سے تو موسم آج تھوڑی تھوڑی گھٹا گھٹا سی ہو رہی ہے یا پولیوشن ہے تو کچھ ایسی موسم ہو رہا ہے تو یہ رہاں میں یہاں پہ جھاڑوں لگا رہی تھی دیکھ رہے ہیں آپ مٹی مٹی ہے یعنی کی موٹا کورا تو ہوتا نہیں ہے مٹی مٹی ہوتی ہے اور اگر کبھی برابر بارے چھت پہ سے کوئی بچہ کورا کوڑا پھیک دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے ویسے چھت پہ ہمارے چھت پہ کوڑا ہوتا نہیں مٹی ہوتی ہے تو میں نے اچھی طرح سے جھاڑوں لگا دی ہے یہ کچھ لکڑی رکھی ہوئی ہے میرے ازمین کہہ رہے ہیں کہ پھیکیں گے اس کو لیکن بتا نہیں کب پھیکیں گے اور یہ سیڑی بھی ٹوڑ گئی ہے ہماری ویسے تو چھت بلکل ساف ستری ہو گئی ہے اور یہاں پہ میرے کپڑے دھول رہے تھے تو دیکھتی ہوں میں یہ کپڑے اپنے دھو کر پھر اور بھی کام کرنے ہیں نیچے جانا ہے اور کھانا وانا بھی بنانا ہے اور جانو جینگوں کو اپنے چھت پہ نہیں آنے دیتی کیونکہ جب سے یہ پیچھے کی طرف بھاگ گئے تھے تو جب سے میں انہوں نے مناغر رکھا ہے کیونکہ میں اکیلی کہاں سے پکڑ کے لے کر آؤں گی اپنا اٹھا پکڑ لیا تھا تو دیکھئے کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا کھیل رہی تھی تو اس لکھوں میں